ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو پتا چلا ہے کہ ساتھ لاکھ ریفیو جیز فرسٹ ویو آف دی سیول وار میں ہمارے طرف آئیں گے پانی کا اور برف کا چلو یہ قدرت پہ ڈال دیتے ہیں گیس نہیں ہونا یہ قدرت تو نہیں ہے تیل نہیں ہونا یہ قدرت تو نہیں ہے نو پلاننگ ایمرجنسی سیٹویشن ہونا یہ قدرت تو نہیں ہے ساتھ یہ جو امریکہ بھی جو گیم کھیل رہا ہے یہ بڑی ڈینجرس گیم کھیل رہا ہے کیونکہ اس کا جو پروکسی ہے چھے ڈیویزن فوج جنرل صاحب بھی آپ کو بتائیں گے چھے ڈیویزن فوج اس نے طبط کے بارڈر پہ اس نے چینیز بارڈر پہ بھیج دیئے پاکستان کا سوچو اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان ہمارا ایڈوانٹیج لے جاتا ہے کیونکہ ہم آپس میں بکھ رہے ہوئے ناظرین جو خطے کی اس وقت صورتحال ہے خاص کر افغانستان میں امریکی انخلاق کے بعد کی جو سیٹویشن بننے والی ہے اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں اس حوالے سے بہت سے اہم فیصلے بھی پاکستان کو کرنے ہیں اور کیے بھی ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں امریکن نے ہمیں بتایا ہے کہ سیول وار ہونے جا رہا ہے افغانستان میں امریکن فور سٹار جنرل جو کمانڈ کر رہا ہے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو پتا چلا ہے کہ ساتھ لاکھ ریفیو جیز فرسٹ ویو آف دی سیول وار میں ہمارے طرف آئیں گے جی اس پہ کیا بات ہوئی بھائی سار ساری باتیں تو نہیں سامنے آئیں گی جو بھی سٹرائٹیجیز بنائی ہیں جو بتایا گیا ہے بہت ساری چیزیں ان کیمرہ ہیں باتیں تو انہی ہیں والوں سے ہوئی ہیں نہیں نہیں ان کیمرہ باتیں نہیں ہیں یہ کوئی سیکرٹ معاملہ نہیں ہے امریکن جنرل نے آپ کو کہا ہے پورے دنیا کو کہا ہے اور میں جاننا چاہتا ہوں آپ کی کیا تیاری ہے کیا آپ پھر کھول کے پاکستان کو یہ ایک اور انویجن آ جائے گا جو ہماری سوسائیٹی کلچر ایوریٹھنگ تباہ ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہے اس ملک میں کلاشنی کا کلچر اور ہر قسم کی وہ جو ہو رہے تھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا ملٹنسی دیکھیں ایوریٹھنگ تباہ ہو جاتا ہے کہ تمہارے پاس فسیلٹیز اس ملک میں نہیں ہیں فینس کھڑا کیا ہے آپ نے کیا آپ کون سے انٹرنیشنل ادارے کو گئے ہیں اور کہے ہیں کہ پیسے دو پروٹیکشن دو میڈیکل دو ایڈیوکیشن فسیلٹیز کھانا اور تیاری میں سپیسیفکلی جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارا سٹریٹیجی اور یہ وہ سٹریٹیجی نہیں ہے یہ کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے یہ ایک سیمپل سیویلین سٹریٹیجی ہے ہم جائے جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا تیاری کی ہے کہ جب ریفیوجیز آئیں گے اور آئیں گے ضرور سات لاکھ تک میں صرف جاننا چاہتا ہوں کون سا ادارہ ہے دنیا کا جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا کون سے ملک ہیں جو ہمیں مدد دیں گے کون سے ڈاکٹرز ہیں جو آ کے ان کو ٹریٹ کریں گے کیا یہ باتیں یہ اوفیاتی ہونی چاہیے نہیں ٹھیک ہے حلالی صاحب میں صرف حلالی صاحب اس پر رسپونس کرنا چاہ رہے ہیں حلالی صاحب خانہ جنگی کے حوالے سے افغانستان میں خانہ جنگی کے حوالے سے مہاجرین کے حوالے سے اور پھر خطہ کے اس میں کہ مہاجرین کے ساتھ ان کے روب میں ٹی ٹی پی کے جو لوگ جو دہشت گرد ادھر آئیں گے ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے یہ سارے موضوعات جو ہیں ان پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ سٹریٹیجی پوائنٹ آف ویو سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو انہوں نے پبلک نہیں کیا اس لیے تو یہ ان کیمرہ اجلاس رکھا گیا تھا ورنہ تو پھر لائیو اس پر ٹی وی پر دکھا جائے سر نظر سٹریٹیجی ساری ہلالی صاحب باہر آ جائے گی تو پھر تو جو آنے والے لوگ ہم اس حساب سے سٹریٹیجی اپنی بدل بھی سکتے ہیں ہلالی صاحب ہم تو پچھلے کچھ سالوں تک ہم دیکھ رہے تھے کہ ایون کے پیک میں بھی بہت زیادہ اس طرح سے لوڈ شیڈنگ کم از کم شہروں وغیرہ میں نظر نہیں آتی تھی دہات میں کہیں سے شکایات آ جاتی تھی لیکن اس طرح سے نہیں تا معاملہ لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ یہ دیکھا جا رہا ہے اس کی کیا ریزن آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی ریزن ہے بیڈ پلاننگ اور انکامپیٹنس پانی کا اور برف کا چلو یہ قدرت پہ دال دیتے گیس نہیں ہونا یہ قدرت تو نہیں ہے تیل نہیں ہونا یہ قدرت تو نہیں ہے نو پلاننگ امرجنسی سیٹویشن ہونا یہ قدرت تو نہیں ہے it was foreseen میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جو مجھے تو بہت ہی تشریح آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی الیکٹرک سپلائی ختم ہو گیا ہے بینکرپٹ یہ پرابلم ایسا اس طرح سے نہیں سالف ہوگا یہ کمپنی یہ ابراج گروپ اور یہ ختم ہو گیا ہے اور کسی اور کے ہاتھ میں جو جائے گا وہ لوگ جو ہیں جو جن کا ذکر انہوں نے کیا ہے میں نے سمجھتا وہ کسی اور مجھے گا ہے وہ کسی اور مجھے گا ہے اور پیسوں کے سب چیز کو بدلنا ہے کپر وائر کو انہوں نے چینج کیا ہے کپر کو کپر کو کپر کو بھیج کے پیسے بنایا ہے انہوں نے پانچ ستین چار سال پہلے دیکھئے سب کو پتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے which is not right which is wrong اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ cabinet فی ٹی ایف جس کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے ستائیس سے چھبیس نکات ہم نے منظور کر لیے ٹھیک ہو گئے لیکن ایک پہ اڑ گیا وہ کیوں اڑا اس پہ آپ بیک گرانڈ پہ جائیں کیونکہ ہم نے ان کو امریکن بیسز نہیں دیئے وہ آپ نے اس کو ایک ہوسٹیج رکھا ہے آپ نے اس کو یہ کر دیا کہ بھائی ایک نہیں ہوا تو آپ نے کوئی نہ کوئی آڑا لگایا اور آپ نے اس کو یہاں کر دیا ساتھ یہ جو امریکہ بھی جو گیم کھیل رہا ہے یہ بڑی ڈینجرس گیم کھیل رہا ہے کیونکہ اس کا جو پروکسی ہے چھے ڈیویزن فوج جنرل صاحب بھی آپ کو بتائیں گے چھے ڈیویزن فوج اس نے تیبت کے بارڈر پہ اس نے چینیز بارڈر پہ بھیج دی ہے یہ ڈیویلپنگ سٹوری ہے ابھی یہ آپ کو اور سکویز کرنے کی کوشش کریں گے یہ کوئی سنکشنز لگائیں گے انڈریکٹ لگائیں گے سامنے نہیں آئیں گے بکوز دے کنٹرول آئی ایم ایف دے کنٹرول ورل بینک دے کنٹرول ایف 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 اب آپ دیکھو گے ایشہ کے گریجولی اور پیرید و ٹائم اور دیس رمیمبر ون تیگ کہ افغانی طالبان اور جو بھی ہیں انہوں نے اپنا کوس چوز کر لی ہے آپ دیکھو کابل فورسز باہر جا رہی ہیں ان کو ایکسس نہیں مل رہا یہ ساروں کے اپنے اپنے پلان ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کریں ہم اپنے آپ کو دیکھیں پاکستان کا سوچو اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان ہمارا ایڈوانٹیج لے جاتا ہے کیونکہ ہم آپس میں بکھ رہے ہوئے میں اپنے پاکستان کا سوچو اس وقت ابھی رستم صاحب نے ایک بڑی بات کی ہے کہ یہ جو امریکنز ہیں یہ جو طالبانز ہیں اور جو فورسز ہیں یہ فورسز آپس میں ایکسٹریم پر بھی جائیں گے ایک مہینہ آپ دے دو یہ ابھی وہ کہتے ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے یہ ایک مہینہ ڈیرڑ مہینے کے بعد آپ دیکھو انٹینسیفیکیشن ہوگی اور میں نے اپنے پر کیا کہ امریکنز گھنے کے باتے ہیں اور ایک ایک باتے ہیں کیونکہ ہمیں گے کہ یہ ری گروپ ہو جائیں پھر آپ کے تکڑے ہو جائیں اور فائٹ کریں لیکن سب سے بڑا سوچن یہاں آشاہ اٹھتا ہے طالبان کو فنڈ کون کر رہا ہے مجھے بتا دو مجھے حامد قارزائی نے خود کہا کہ میں ثری نٹ تھری سے لڑ رہا تھا کوئٹہ کے اوپر سے اور وہاں سے یہ آٹومیٹک ویپن سے طالبان لڑ رہے تھے طالبان's role is divided ایک کو آٹومیٹک ویپن مل رہا ہے ایک لی انفیل تری نٹ تری سے لڑ رہی ہے سو یہ ان کے اندر آپس میں ہی بڑے ڈیفرنسز ہیں پاکستان کو جس چیز کا ڈرتہ اسی کے ساتھ وہ ہونے جا رہے افغانستان کے حالت بگڑنے لگی ہے اور اس کا سر دکھنے بھی لگے اب ہلالی کہہ رہے کہ سات لاکھ ریفیجی پاکستان میں آئیں گے ہم انہیں روٹی پانی کہاں سے دیں گے جب خود کے ملک کی حالت اتنی گندی ہے اور یہ چندہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان کے حالات تو پہلے سے ہی بہتر ہے خود کے لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے اور آٹھ ہٹ گھنٹے درد گھنٹے بجلی جا رہی ہے اس سے پتا چلتا ہے پاکستان کے اوپر سنکٹ کے بادل آ چکے ہیں اور امریکہ سے پنگا لے کے انہوں نے اتنی بڑی گلتی کر دی ہے چاروں طرح سے گھٹ چکا ہے پاکستان چائنا اس طریقے سے مدد نہیں کر رہا جس طریقے سے انہیں کوئی امید تھی اسی لئے اب ان کو دن میں تارے دکھنے چالو ہو چکے ہیں بھئی امران خان تو اپنی راجنیتی بچانے کے لیے بڑے بڑے فیصلے کر رہا ہے چاہے اس میں پاکستان کا لانگ ٹرم فائدہ ہو یا نہ ہو مگر یہ ساری چیزوں کی دکت آم جنتہ کو بھگتنی پڑے گی یہ تو چلا جائے گا دو تین سال راجنیتی کرنے کے بعد اس کے بعد کیا ہوگا پہلے سی کرج میں دبھی بھی پاکستانی عرصے ہستہ اور ڈہ جائے گی جائہن دھنیواد